بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض وقت ایک ہی لفظ جب انسانوں کے لئے استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے جب جانوروں کے لئے استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے جیسے کلادہ کا لفظ ہے جب انسانوں کے لئے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہار، انعامی، تمغہ جو گردن میں لٹکایا جاتا ہے اور جب جانوروں کے لئے استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پٹا اب اگر کوئی آدمی یہ لفظ استعمال تو انسانوں کے لئے کرے اور معنی اس کا پٹا کرے اور لغت کی کتابوں سے اس کا حوالہ دے تو یہ بے وقوفی ہو سکتا ہے اور یہ حرکت کوئی جانوری کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا مثلاً صحیح بخاری حدیث نمبر 336 اور یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلادہ مستعار لیا آریتن لیا اب یہاں کلادہ کا معنی پٹا نہیں ہوگا نعوذ باللہ بلکہ کلادہ کا معنی یہاں ہار ہوگا یہی لفظ جب انسانوں کے لئے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہار اور یہی لفظ جب جانوروں کے لئے استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پٹا بلکل یہی فرق اور یہی تفسیر لفظ معاویہ کے متعلق ہے جب یہ جانوروں کے لئے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے جب انسانوں کے لئے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے ویسے تو معاویہ نام پر آقا علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کرنے کی ضرورت اگر محسوس فرماتے تو نام تبدیل کر دیا کرتے تھے لیکن کئی سرے صحابہ کے نام معاویہ ہیں آقا علیہ السلام نے اس نام کے کسی صحابی کا نام بھی تبدیل نہیں کیا تو آقا علیہ السلام نے مہر لگا دی کہ یہ نام بالکل صحیح ہے بلکہ اہل بیعت نے بھی اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھے ہیں جیسے صحیح بخاری میں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر نام موجود ہے حدیث نمبر 5792 سے پہلے یہی بخاری جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اور یہ عبداللہ بن جعفر جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا یہ کون ہیں مرزے کی زبان سے سن لیں اس لئے حضرت علی کے دو بیٹے بڑے لادلے ہیں جو ان کی وائف سے ہیں ایک عبداللہ بن جعفر اور دوسرے محمد بن ابی بکر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے جو بیٹوں کی طرح تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے اب اگر کوئی اس نام سے چڑتا ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا تو وہ در حقیقت اہل بیعت کا بھی حبدار نہیں ہے بہرحال اس تفصیل کے سامنے آنے کے بعد اور حضور علیہ السلام کی طرف سے اس نام پر مہر لگ جانے کے بعد آل بیعت کی طرف سے اس نام پر مہر لگ جانے کے بعد لفظ معاویہ کے معنی پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی لیکن بعض لوگ اس کا معنی زیر بحث لاکر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی خاطر ہم اس لفظ کے معنی پر بھی بحث کر لیتے ہیں یہ لفظ آوا یاوی سے ہے جب یہ صفت کتے یا بھیڑیے کی ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے مو اٹھا کر تسلسل کے ساتھ چیخنا آواز نکالنا اور بھونکنا بھی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن جب یہ انسان کی صفت ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے لسان العرب میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط بازوں والا طاقتور جوان جو مخالف کے بازو کو موڑ کر رکھ دے تو جس طرح لفظ کلادہ جب انسانوں کیلئے استعمال و معنی اور ہوتا ہے جانوروں کیلئے استعمال و معنی اور ہوتا ہے اسی طرح لفظ معاویہ جب جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے معنی اور ہوتا ہے جب انسانوں کیلئے استعمال ہوتا ہے معنی اور ہوتا ہے تو انسانوں کو انسانوں والا معنی پسند دائے گا اور کتوں کو کتوں والا معنی پسند دائے گا بعض وقت ایسے نام ہیں ان کے مطلب آپ کو پتا چل جائے تو پھر نام رکھنے کا دل نہیں کرتا اگرچہ وہ جائز ہوتا ہے اس کلچر میں ارز کر دیں چل اشارہ تن ارز کر دیں یہ جو معاویہ نام ہے نا اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے لیکن صحابہ اکرام میں ایک درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں لیکن ہم بتاؤں گا نہیں جی مرزا جی ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا الٹی کرنی ہے جو آپ کے ابو نے آپ کو سکھایا ہوگا آپ نے وہی بتانے ہے لیکن ہم نے پوری تفصیل ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے اب فیصلہ خود کیا جا سکتے ہیں اگر اس کا مطلب اتنا ہی خطرناک تھا اتنا ہی غلط تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازمان نام تبدیل کرتے عبداللہ بن جعفر کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام معاویہ نہ رکھتے لیکن ان کو تو یہ مطلب خطرناک نظر نہیں آیا تجھے نظر آ گیا کیونکہ انسانوں کو انسانوں والا مانا نظر آئے گا اور کتوں کو کتوں والا مانا نظر آئے گا خلفہ راجدین کے ناموں میں مشدوں کے نام رکھیں دسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے اس سے پر ایشیوز کھڑے ہوتے ہیں دل دکھتے ہیں جی جی مرزا جی جب آپ کے ابوں کے دل دکھیں گے تو آپ کے دل بھی دکھیں گے ظاہری بات ہے اور مرزے کی یہ حالہ دے کر مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے سات ہزار دو سو ساٹھ نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے اس میں داخل ہوئے دو رکھاتیں پڑھی اور بڑی لمبی پھر دعا کی اور جو صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اس موقعے پر اگر مرزا جی علمی ہوتا تو باہر کھڑا رہتا اور کہتا کہ اس مسجد کی نسبت میں معاویہ نام آتا ہے میں اس مسجد میں نہیں جاتا میرا دل دکھا ہوا ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پرویز جو کافر تھا آقا علیہ السلام کی گزتاخی کی تھی اس نام سے اس کو کوئی دکھ نہیں ہے علی بھئی میرا نام پرویز ہے کہتے ہیں گزتاخی رسول تھا جی وہ تھا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا میرے بھئی لیکن معاویہ نام سے اس کو دکھ ہوتا ہے ہاں اب ذہن میں بات آئی کہ پرویز کا تعلق ایران سے تھا